بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھوں اور یہ بڑی اچھی خبریں آج پاکستان کی قوم کو مبارک ہو عمران خان کے خلاف جو پہلا بڑا جھوٹا بے بنیاد توشہ خانہ جو نیب اپیل اس میں خان کی بہت بڑی جیت اور آگے کیسز میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان اور بوشہ بی بی عید بھی انشاءاللہ اکٹھے کریں گے اور کل سائفر کا معاملہ بھی الٹ جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو عمران خان رہا ہوتے نظر آئیں گے یہ قانونی بنیاد پر میں آپ کے سامنے تفصیل لگتا ہوں چھے ججز اس وقت ڈٹ چکی ہیں سپریم کورٹ میں قاضی فائز کو چیلنج کر دیا عدلیہ میں معاملات میں بہت تیزی آئی آرے فلوی بھی وکلا کنونشن میں انٹری کر کے اپنا وزن ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت شدید مشکلات میں ایک طرف جنرل باجوہ اور فیض کے خلاف مقدمات اور دوسری طرف مہنگائی مقاوم مارچ شروع تیسری طرف وکلا کی مومنٹ عمران خان کی رہائی کے لئے تحریک آغاز اور سب سے بڑھ کر جو عدالتی معاملات ہیں اس میں اب بہت بڑے ایشوز شروع ہو گئے ہیں تصدق جلانی جو کمیشن سے علیدہ ہو رہے ہیں ان پر بہت بڑا دباؤ اور جو ججز خط انکوائری کمیشن کی سربائی سے انکار کر رہے ہیں قاضی فائز مجبور ہو کے از خود نوٹس ساتھ رکنی بینچ بنا کر سن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں رحماد اظہر منظر عام پر آئے یہ بڑا اہم معاملہ علی ایمین گنڈاپور کے وارنٹ بھی منصوخ ہوئے فواد چوہدری کی زمانت بھی منظور ہوئی اور آج آپ کو پتا ہے ستائیس رمضان میں مقتدر حلقوں کی طرف سے بے گناہ لوگوں کو عام معافی کا اعلان بھی نظر آنے والا ہے علیہ حمزہ اور سنم جعوید کی عدالت میں میاں والی میں پیشی اور انٹرنیشنل خبر بھی آپ کو ایک دے دوں تیب اردگان نے ترکی میں بلدیاتی انتخابات میں بڑی پارٹی ہوتے ہوئے شکست اور تسلیم بھی کر لی اور جو سب سے اہم خبر پیپس پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار خفیہ مذاکرات کے لیے ایک بندہ بھی میدان پر اتار لیا اور بیک ڈپلومیسی بھی شروع حکومت کو ریلیف نہیں دے سکتے مگدیوالیا ہو چکا خواجہ عاصف کے بیانات نے تحلکہ مچایا آج قومی سیمبلی میں بڑا اجلاس بھی ہوا لیکن تفصیل سے کر بات کروں سب سے پہلے جو قوم کو مبارک ایک بھوکا بوگس جھوٹا کیس جس میں خان کی سزا موطل ہوئی یہ چیف جسس آمیر فاروق اور میاں گل حسن نے آج یہ کیس سنا نیب کی طرف سے وکیل بھی تھا اور بڑے حران کون انداز میں آج نیب کی طرف سے سزا موطلی کے خلاف دلائل ہی نہیں دیے گئے وکیل امجد پرویز موجود تھے انہوں نے کہا آپ سزا موطلی کریں اس معاملے تک ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار ہیں سینیٹر علی زفر نے سزا موطلی کی بجائے کل ادم کرانے کے لئے دلائل کی اجازت مانگی تھی آمیر فاروق نے یہاں کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا لٹکائے اس نے کہا جی دو کیسز ہیں ایک آپ کا کل سائفر پر بھی مرکزی اپیل ہے وہ بھی ہم سن رہے ہیں ایک یہ کیس بھی ہے اور پروسیکوشن کے دلائل بھی ہیں اور وہ ٹائم بھی لگے گا اس لیے اگر آپ اس پہ دلائل یہ دے دیں ہم سزا موطل کرنے کو تیار ہیں یہ بہت بڑی جیت تھی میاں گل حسن صاحب نے عید کے بعد کیس رکھنے کی اندیا دیا اور سب سے بڑھ کے نمیران خان اور بوشا بی بی کے سزائیں موطل ہوگی یہ توشا خانہ جس میں بانہ بانہ گھنٹے کروائی کر کے سزا دی گئی تھی اور سب جانتے ہیں کہ کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے جب دیکھیں جب ٹرائل اس طرح ہو تو وہ ختم بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے یہ ناکس ٹرائل ہیں اس کا فائدہ ہمیشہ اپیل میں ملزم کو ملتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح بھونے انداز میں سزا دلانے کے چکر میں ججز پر دباؤ ڈالا اور دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جج بشیر بار بار جو بھی ہوش ہوتا تھا وہ وجہ سمجھ آگے کہ جج بشیر ہو ابو الحسنات ہو ایون ہمائیوں دلور ہو یہ سب کے سب دباؤ کا شکار تھے آپ کو اسی لئے نظر آئے سائفر کے معاملے میں بھی ابو الحسنات نے یہ کیا اب یہ سمات موطل ہوئی کال انشاءاللہ اگر یہ کیسے سن لیا انہوں نے تک خان کال ہی باہر ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ میں ایک سو نوے ملین میں جو اسلام بادائی کورٹ نے ابھی ملاقات کروانے کے دوران جو حکم دیا اس میں یہ بھی بڑے زبردست دلائل تھے آج تو اڈیالا جیل منتقل نہ کرنے کا معاملہ ملاقات نہ کرانے پر بھی آج اور چیف کمیشنر کی اور سپرٹینڈر کی رپورٹ پر جسٹس غصے میں تھے بڑے دونوں ججز کہ یہ آپ سیاست کر رہے ہیں ایک اتیس جنوری کو سزا ہوئی ہے کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں جگہ نہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک سو اکتالیس نئے قیدی بھی ڈال دی خواتین اب جاج نے یہاں تک کہا آپ کو خیرات دے رہے ہیں اگر قیدی زیادہ آپ ایک طرف کہتے ہیں دوسری سے ایک سو اکتالیس خواتین آپ نے کیسے شامل کر لی بوش رابی بھی کس طرح آپ نے بنی گالہ میں انسانیت سوز مظالم کیے جا رہے ہیں تو اب ملاقات بھی خان کی ہوگی الیدگی میں ہوگی اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ریلیف انصاف کی بنیاد پر ججز پر دباؤ کم ہو رہا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ جو لوگ آپ کو نو سو ملاقاتیں عمران خان کی بتاتے ہیں وہ یہی ملاقاتیں جو سماعت کے دوران ہوتی ہیں ججز اب اس معاملے کو اگر لے جاتے ہیں دیکھیں یہ معاملات عدلیہ میں اس لیے اہم ہے میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا کیونکہ خفیہ داروں کی عدالتی معاملات میں جو مداخل لیتا ہے ججز کا جو خط ہے اسلام آدھائی کورٹ میں یہ چھے ججز اب درخواست لے کر نہیں بلکہ ابھی تصدق گلانی صاحب کی تائناتی کو جساً چیلنج کیا گیا یہ دیکھیں اگر یہ کمیشن کے خلاف سو موٹو کی درخواست دائر کرنے پر اور یہ آرٹی کہل ہے ایک سو چوراسی اس کی شک تین اس کے تیت ہے ججز بقیدہ طور پر ہرتال کے لیے بھوک ہرتال کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہے پیدل مارچ کے لیے بھی تیار ہے اور سپریم کورٹ کی طرف مکمل وکلا کنونشن کے ساتھ جو بھی شروع ہو چکے ہیں اس کنونشن میں بڑی جان آئے گی آپ کو دیکھیں گے آپ کو پاکستان کے تمام بڑے وکلا شریک ہو رہے ہیں اور یہ کنونشن پنجاب سے شروع ہوئے اس میں تحریک اس طرح بشک شروع ہو یا نہ ہو لیکن جس طرح آرے فلوی سمیت تمام وکلا شامل ہیں میڈیا کو تو ظاہرہ انہوں نے آف کر دیا ہے میڈیا کو کسی صورت میں لائف کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن لاہور آئی کورٹ کے باہر ایسد منظور بات صاحب ہیں انہوں نے بھی پوری کوشش کی اور تمام وکلا کو اکٹھا کر رہے ہیں چاہے تھوڑے بھی اکٹھے ہو جائے ابھی تو تین سو سامنے آیا اگر یہ تین ہزار بھی ہو گئے تو معاملہ حل ہے اور دیکھیں عوام کو صرف یہی کرنا ہے اپنا دباؤ بڑھانا ہے توشہ خانہ میں محتل سزا ہے سائفر والا کیس اس کے بعد عدت والا جو بے بنیاد شرمناک کیس ہے جو خان کے بترین مخالفین اس بات پر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گھٹیا ترین کیس تھا یہ انشاءاللہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے سائفر پر سلمان صفدر پہلے ہی بڑے زبردست دلائل دے چکے ہو میری ذاتی رائے بھی ہے وکلا سے مشاورت کے بعد اس کیس کو میں نے سٹڈی بھی کیا اس کیس میں بھی ٹرائل میں بے ذابطگیوں کا امبار ہے تو انشاءاللہ خان آپ کو لازمی باہر آتا ہو نظر آئے گا لیکن بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے کہ چھے ججز کے کیس والا اصل معاملہ کیونکہ ججز کے اوپر سے دباؤ ہٹے گا تو قانونی فیصلہ آپ کو صحیح سمت میں نظر آئیں گے اگر ججز کے اوپر دباؤ رہا تو پھر وہ آپ کو پتا ہے چاہے وہ آگے والے معاملات میں دتاتا ہوں آپ کو اب قاضی فائز یہی بارداد کر رہا ہے وہ مٹی پاؤ والا معاملہ جو کھیل رہا ہے یہ آج ان کا جو اجلاس ہوا اس میں دیکھیں قاضی فائز نے خود مزے کی بات آپ کو بتا ہوں اس خود نوٹس کے حق میں ووٹ ہی نہیں ڈالا فل کورٹ بینچ میں اتزاز احسن نے جس طرح کہا تھا وکلاہ حمایت کر چکے ہیں کہ تیرہ رکنی بینچ بنایں آپ اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کے اکثریتی فیصلہ تھا آپ کو یاد ہوگا اس پہ انہوں نے اس خود نوٹس لیا تھا قاضی فائز کو اب یہ معاملہ ایک سال سے پتا تھا کہ ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بگر ذاتہ طورہ شکایات موجود تھی لیکن بجائے اس کے حل کرنے کے فل کورٹ بینچ بنا کر سینئر ترین ججز کے سامنے اس نے ایک کمیشن کے لئے واردات کر دی اور ججز میں بھی اس نے جان موچ کر جونئر ججز اپنے ساتھ رکھیں یہ یاد رکھیں سپریم کورٹ میں جونئر ججز کو لانے کی واردات یہ تھی کہ قاضی کے دباؤں میں رہے کیونکہ باقی ججز تو مان نہیں رہے اس کی بات خود حالانکہ سینئورٹی کی بنیاد پر یہ شور مچاتا رہا ماضی میں یہ جو لارجر بینچ ابھی تشکیل دیا گیا اس کا خود سربراہ بھی اسی لئے بنا ہے اب اس میں منصور علی شاہ موجود ہیں جسٹس جائے افریدی موجود ہیں جمال خان مندوخیل ہیں یاد رکھیں کہ ارطر منولا بھی موجود ہیں جسٹس مسارت حلالی ہیں اور نئی اختر افغانی ہے سات رکھنی بینچ اب بودھ کو گیارہ مجھے سماعت کرے گا اور قاضی اب مجبور ہے اور یہ قاضی نہیں بلکہ اس کے سہولتکار ہیں پیچھے وہ بھی مجبور ہے اور یہ جو سابق جسٹس ہے تصدق اسے انجلانی اس نے جو کمیشن چھوڑا ہے معذرت کی ہے آپ اس کا جواب پڑے اس نے لکھا ہے واضح طور پر کہ یہ ترمز آف ریفرنس جو بنانے تھے کہ کس طرح یہ کاروائی ہوگی یہ عدالت کا کام تھا آپ نے وفاقی کابینہ کو دے دیا جنہوں نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا کہ ججز کا اگزیکٹیف کے اوپر خفیہ داروں کے اوپر الزامات میں بنیاد ہے اب اگر آپ نے فیصلہ دے دیا تو کمیشن بنانے کا جسٹس تصدق جلانی کو سوال ہی نہیں پیدا تھا اب اس کی اپنی ریپورٹیشن بھی دعو پر لگی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو حقیقت داؤں یہ جو سوشل میڈیا پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے یقین کریں ججز پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سینئر وقلہ کے جو بیانات آتے ہیں یہ ان تک پہنچتے ہیں یہ لطیف خوصہ جو بات کہہ رہے ہیں آج اتنی کھل کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے عوام کا چاہے منڈیٹ ہو جالی وزیراعظم جالی وزیراعلا لگایا ہو اب وقلہ کو ہر صورت میں عدلیہ کے لیے باہر آنا پڑے گا سلمان اکرماجہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور یہ پیغامات میں آپ کو گرنٹی دے کے کہتا ہوں یقین کریں عوام کا دباؤ با خدا ان تک پہنچتا ہے انہیں ہر چیز کا پتہ ہے ججز کو یہ قاضی فائز کہتا ہے میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا جھوٹ بولتے ہیں انہیں ہر خبر پہنچتی ہے ہر معلومات پہنچتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے چیمبر میں ہم لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے بڑے وسوخ سے میں آپ کو پتاتا ہوں یہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ فلان صحافی نے فلان ملک سے یہ کہا اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری قاضی صاحب سے کوئی ذاتی نا یا زد تو ہے نہیں ہم تسرے چاہتے ہیں کہ سب لوگ کے انصاف پر یہ فیصلہ دیں اور پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کھلوار نہ کریں اور تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ عدالتوں سے ہمارا منڈیٹ واپس نہ ملا تو حکومت نہیں چلنے دیں گے اور یہی بات بار پر سمجھا رہے کہ حکومت نہیں چلے گی تو ملک نہیں چل سکتا ملک عدالتیں پھر اس میں کیا چیز ہے ظلم اور جبر کے نظام کو رکنا ہوگا سوشل میڈیا کی ٹیموں کو دیکھیں یقین کریں پاکستان کی عوام جتنا خراج تحسین ان رضاکاران کو پیش کرے کم ہے یہ انہی لوگوں کا دباؤ ہے آج حماد عزر بھی اپنی جان تھیلی پر کب پشاور ہائی کورٹ پہنچ گیا زمانت کے لیے زمانت منظور ہوئی دیکھیں عدالت نے ایک مہینے میں اسے کہا ہے کہ آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں اور یہ حماد عزر کا بہت بڑا فیصلہ تھا انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے دیکھیں جبر کے اور ظلم کے دور میں میری نظر میں حماد عزر کی عزت میں آج بہت اضافہ ہوا ان کے قط قارب میں اضافہ ہوا یہ فرنٹ میں لیڈ کریں گے اس پورے پروسس سے نکل کر یہ ہے کہ دوبارہ کندن منیں گے یہ بڑا قابل آدمی ہے اسے پنجاب میں اس لیڈرشپ کی بڑی ضرورت ہے پنجاب انہوں نے پوری لیڈرشپ ختم کر دی ہے اس کے علاوہ جو ان کے اوپر تنقید تھی جو باہر نہیں آتے باہر اب وہ باہر آگئے ہیں اب انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ججز آزاد ہوں گے تو حماد عزر و آلیہ حمزہ اور ڈکٹر یاسمین آشی یہ جو آلیہ حمزہ اور سنم کی لاہور سے گرفتاری اور ڈال دی میاں والی کے کیس میں آپ دیکھیں کوئی ایک قابل اجاز ہو وہ انہیں لاہور سے سرگودہ لے جانے کی کوشش ہی نہ کرنے دے وہاں عدالت میں ان کا کیس ہی نہیں بنتا لیکن ججز چونکہ کمپرمائزڈ ہیں اور بکے میں بچارے دبے ہوئے اب اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں نون لگ بھی آپ کو پتا ہے فسی ہوئی ہے اور اب میری جو اطلاعات ہے پیپلز پارٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان سے ہر صورت پر بلاقات کی جائے ان کو بتایا جائے کہ ہم حکومت گرانے کے اس محلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے خان صاحب اس پر راضی ہو جائیں باقی معاملہ ختم اب اس میں کوئی دور آئی نہیں کیونکہ حکومت چل نہیں سکتی یہ پیپلز پارٹی بھی مجبور ہے تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں جہاں حکومت نہ ملنے پر اس وقت ناراض ہے وہاں نے خوشی بھی منانی چاہیے یہ حالات اس میں حکومت بنانا یہ جو خواجہ عاصف تیسری مرتبہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہم عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت وزیراعظم اگر تحریک انصاف کا ہوتا حکومت تحریک انصاف کی ہوتی اور عوام کو اسی طرح ریلیف نہ ملتا تو یہ چھے مہینے کے اندر اندر یہ جو لوگ آپ کو اس وقت ان کے اوپر غصہ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کے غصے کا رخ تحریک انصاف کی طرف ہو جانا یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عوام کے اندر صبر نہیں ہے اور دوسرا بڑا اہم معاملات دیکھیں جو اپریل میں دو اپریل سوری کل اٹھالیس نشستوں پر الیکشن ہے سینٹ کا پہلے سو نشستیں تھی انہوں نے چار پھٹا سے مرجر میں کم کر دی اب چھے انوے ہیں یہ تحریک انصاف سندھ میں تو پہلے ہی سینٹ کے الیکشن کا بائیکارڈ کر چونکہ وہاں پہ آپ نے حلیم عادل شیخ صرحات کو سنو گا تفصیل اب دو رکنی بینٹ جو اس وقت آزم سواتی کی جو درخواست ہے وہ اور مراد سعید کی اس پاس جسٹس ارشاد علی ہیں اور جسٹس وقار احمد یہ دونوں سن رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے خیبر پختون خواہ میں سینٹ کے الیکشن ہی ملتوی کر گیا یہ ایک تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا دوسرا وہ الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ جب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ حال نہ ہو یہ الیکشن نہیں ہوگا کی پی میں گیارہ نشستیں ہیں سینٹ کی اور کی پی میں سپیکر نے ابھی تک خواتین اور اقلیتی لوگوں سے حلف نہیں لیا اب آزم سواتی اور مراد سعید کا جو فیصلہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا ٹرابیونل نے پہلے ہی انہیں الیکشن کی اجازت دی ہے اب جو ہی یہ الیکشن ہوا یہ دو نشستیں تحریک انصاف کے پاس آ جائیں گی اور مراد سعید سینٹ میں آ گیا تو پھر ان کی آپ کو پتہ ہے بڑی واٹ لگنی ہے چار اطرازات اس پہ لگائے تھے انہوں نے کہ جی زابطہ اخلاق کی خلاورزی ہے جرمانہ دیں مفرور ہے اس کے دستخط جلی ہیں آج وہ چار اور اس کے حساسے چاروں کی چارے باتیں ایف بی آر کے دستاویزات میں مراد سعید کے تمام حساسے تمام زابطہ اخلاق کی خلاورزی کا جرمانہ اور مفرور ہونے کے مطلب جسٹس ارشاد علی نے خود سپریم کا حکم بتا دیا اور مراد سعید کے دستخط کی انہوں نے ویڈیو ریٹرننگ افسران کو جو سائن کرتے دی وہ بھی دکھا دی تو اب کوئی وجہ نہیں کہ مراد سعید کو روکا جا سکے اور اسی لیے بار بار ججز پہ بات کرتے اور کرتے رہیں گے اسی طرح سنی اتحاد کونسل بھی مخصوص نشستوں کے لیے جو سپریم کورٹ کی درخواست ہے اس میں پشاورائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہے بھی ہوا سات نکاتی ایجنڈا تھا وہاں بھی بڑا شدید اتجاج اور وزارت خارجہ اور خزانہ دونوں شدید خطرے میں یہ جو خواجہ عاصف کا بیان تھا کہ ہم دیوالیا ہو چکے ہیں ریلیف نہیں دے سکتے یہ ان کے لیے پانسی کپنہ بننے جا رہا ہے دیکھیں پاکستان آج دیوالیا نہیں سات سال پہلے یہ دیوالیا کر چکے تھے عوام کو یہ ریلیف اگلے تیس سال تک نہیں دے سکتے جس طرح کرزوں کا بوجھ ہے اس میں حکومت کی ایک طرف تباہی اور بربادی ہے اور دوسری طرف ان کی جو دو نمبریاں ہیں ابھی مریم نواز کے لیے تین عرب کا نیا ہیلیکاپٹر درہ سوچیں کہ جہاں ایک طرف تباہی بربادی ہو وہاں ہیلیکاپٹر لکھ رہے ہیں ان کے اپنے لکھاری جنہیں تمغے اور عزازات دے رہے وہ بھی مجبور ہوگے بولنے پہ سوہیل بڑائیچ آج جو کہہ رہا ہے کہ ہم عمران خان سے ہاتھ ملائیں گے کر کردگی دکھانے کے لیے بے قرار تھا دو طرحی ایک سے جیتنے کے لیے بے قرار تھا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے پاگل تھا اس کے ساتھ اندوستان اور عرب ممالک لے کے نوام نے اعتماد نہیں کیا پھر اوپر سے ویگو ڈالا اور بھاری بھوٹ آپ کو پتہ ہے نواز شیف کا خواب چکنا چھو آج نواز شیف انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے پر مجبور ہو رہا ہے تو نواز شیف کو ابھی تو انہوں نے ایک ہلکے سے ڈرائیا ہے ابھی دیکھیں نواز شیف کی یہ بھی یاد رکھیں نون لیگ کی اکتالیس نشستیں ٹرابیونل میں چیلنج ہے اکتالیس یہ ججز کا دباؤ والا معاملہ ختم ہوئی اکتالیس نشستیں آپ کو تحریک انصاف کے پاس آتی نظر آئیں گی اور پھر اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک آئے گی نون لیگ حکومت سے فارغ اور صرف حکومت نہیں سیاست سے فارغ کیونکہ یہ لوگ کوئی ایک ادارہ نہیں چلا سکتے ان کے تو اپنے ججز کو تو چھوڑنے کرکٹ بورڈ کا میں آپ کو حال بتاؤں شاہین افریدی سارے راز کھلنے جا رہا تھا یہ شاید افریدی کا جو معاملہ آپ کو نظر آیا ہے اسی وجہ سے بنایا گیا عمران خان کے حق میں شاہین افریدی مکمل الزامات اور ثبوت کے ساتھ خان کے حق میں ٹویٹ کرنے جا رہا تھا سناولہ کا معاملہ اٹھا دیا کہ عمران خان کا سیاسی وجود خطرے میں اب اس شخص کو جائل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ خان اور پاکستان لازم ملزوم ہیں پاکستان اور خان جڑے ہوئے ایسے یک جان دو قالب ہیں ان جہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بلکہ سمجھ آتی ہے لیکن مجبوری ہے ان لوگوں کے بھی کیونکہ آپ ان کے پاس کوئی راہ نہیں لٹانے کے لیے تو یہ اب اس طرح کی باتیں کریں لیکن انشاءاللہ اگلے انٹریو میں آپ نے بہت ساری تنقید شندانہ پر بھی ہو رہی ہے بہت سارے سوالات لوگوں نے عمران خان کی رہائی پر اس پر بھی اٹھائے ہوئے ہیں تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیوں نہ شندانہ گلزار کو بلا کے ان کے سامنے کچھ بڑے اہم سوالات رکھیں کیونکہ اب جو تحریک تحریک انصاف کی چلنے جا رہی ہے عید کے بعد آپ کو ایک دم معاملات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے